سر آپ نے آئی تک جو ہے ایٹی ایم دیکھیں گے جس میں جو ہے ڈیبیٹ کارڈ کرنے کا انزرٹ کر کے جو ہم جو ہے کیش آؤٹ کرتے ہیں لیکن آئی میں آپ کو دکھانے جانا ہوں دنیا کا پہلا ایٹی ایم گولڈ ایٹی ایم جس میں آپ کرنے کا انزرٹ کر کے آپ گولڈ کے کوئنز اثر کر سکتے ہیں ایٹی ایم لگانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ایٹی ایم سے 0.5 گرام سے لے کر 100 گرام تک کے سکیے نکالے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا مطلب کوئی ترقی کر سکتا کہ انہوں نے گولڈ کے لیے ایٹی ایم مشینز لگا دی ہیں میں کیا کہ سکتا ہوں اس سے مطلب اکانومی تو ان کی already بڑی سرانگ تھی سر آئی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک پہلی گولڈ ایٹی ایم گولڈ ایٹی ایم ہاں جے یہ دیکھیں گولڈ نکلتا ہے گولڈ نکلتا ہے گولڈ کے کوئنز انڈیا ہے وہ ایک ایشین کنٹری ہے تو اگر اس نے یہ سٹیپ لے لیا ہے تو یہ چیزہ آہستہ آہستہ کومن ہو جائے گی اور دوسری کنٹریز میں بھی آ جائے گی مزید بتائیں کہ ہماری جو گورمنٹ ہے وہ ہمیں کبھی اس طرح کی فیسیلٹیز دور سٹیپ پر پروائیڈ کریں گی ہماری گورمنٹ ہمیں صرف کھانا دے دے اگر ہم دیکھیں تو ہیدر آباس سٹی میں اس نے یہ ٹکنالوجی لاؤنچ کر دیا اگر ہم پاکستان کے بات کریں پاکستان ایٹی ایم گولڈ مشین تو دور کی بات سوچنا لیکن یہاں ہماری دوسری ایٹی ایم مشین نہیں چلتی تو یہ ایک لما ہے فکریہ بناوا ہے اس ملک کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ ہم پہ جو ہے نا رحم اپنا کوئی خاص کرے کہ غیب سے مدد کرے تو ہی ہماری کچھ مدد ہو سکتی ادر وائس تو ہمیں لگتا کہ اگر ہم ان حکومتوں کے آخرے پر تو عوام کا کچھ بھی نہیں ہونے والا دیکھیں میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اب دیکھیں نا اب سروے ریپورٹ میں نے دیکھ رہا تھا کہ جو پون کی ویب ہیں وہ پاکستان میں سب سائے یوز ہوتے ہیں ہم لوگ وہی دیکھتے رہے ہیں کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے دیکھا جائے میں تو فرس ٹائم تو یہ سننا ہوں کہ جی ایٹی ایم سے بھی گولڈ نکل سکتا ہے تو پہلے مجھے اس کا نہیں آئیڈیا تھا یہ نہیں کوئی ضروریت نہیں ہے اس کی یہاں پاکستان جو ہے وہ پی افورڈ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں دیکھ کے چاہے پھلانی چاہیے تو ہمیں بھی ایتری ضروریت نہیں ہے پیسے نہیں نکال پا رہے لوگ تو گولڈ کا نکالیں اپنے پاکستان میں تو یہ ایمپوسیبل ایف الہال بھی نہیں کر سکتے ہم ہماری ایٹی ایم ماشین لنک ڈاون ہوتی ہیں میرے ہر کوئی میں ابھی تک جتنے بھی بھی لاسٹ ایک ہفتے سے میرے آن لائن بینکنگ بھی ڈاؤن ہے میرا ٹرانسفر کوئی بھی نہیں ہو رہا سو دیس کوئنس آر 24 24 کارٹ بول 9.99 سرٹیفائیڈ سو دیل گیٹ دیر انویسٹیمنٹ ریٹن ایس پر دلائی پرائز بیتاوٹ انی ویسٹیج اگر ہم ایٹی ایم کی بات کریں تو ہم ہر جگہ پہ ہر دنیا میں دیکھتے ہیں ایٹی ایم تو ضرور ہے مشینز اس طرح کی ہے لیکن سب سے ایٹی ایم کا بینفیڈ کہاں پر ملتا ہے میں تو فرسٹ ٹیم تو یہ سننا ہوں کہ جی ایٹی ایم سے بھی گولڈ نکل سکتا ہے یہ تو پہلے مجھے اس کا نہیں آئیڈیا تھا ابھی مجھے آپ نے بتایا مجھے پتا چلا ہے ایک یہ ڈیفرنٹ تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے اور اوپر سے جو آپ نے یہ بتایا کہ چانہ کے بعد انڈیا نے نکالا ہے ہیدر آباد کے اندر اور یہ بھی ایک دیکھا جاتو کافی ایک ڈیفرنٹ وہ ہے مطلب ان کا ایکسپیریمنٹ ہے وہاں پر اس میں یہ بتایا کہ جو گولڈ نکل وہاں پر رکھواتے ہیں وہ کیا اس کے ٹیکس مطلب ان کا پی کرنا پڑتا ہے چارج وہ ہم سے لیتے ہیں یہ کیا ہوتا اس کا کوئی ٹیکس وہ کہہ نہیں ہے بلکہ جیسے سیم ایز لائک آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنے پیسے بینک سے نکالتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنے جو آپ کا کارڈ ہوگا ایٹیم کارڈ آپ نے کارڈ انٹر کرنا ہے اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے اماؤنٹ لکھنی ہے آپ نے 5 kg تک آپ نکلوا سکتے ہیں سونا تو آپ کا زیادہ بھی بڑھو گا تو نو ایشو بٹ آپ نکلوا جو ہے وہ 5 kg تک ایک ٹائم میں نکال سکتے ہیں تو اس میں اپنے اماؤنٹ انٹر کرنی ہے اور سونے کے سکھیں ہوں گے نوٹ سونا ہم جیولری بے گیرا نہیں سونے کے سکھیں ہوں گے گولڈ کے جو کہ آپ اس کو اندر کھوا سکتے ہو اس میں سے نکال سکتے ہو 5 kg تک یہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ان کا اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں انڈیا کی کیونکہ اس وقت جو فیفت اکانومی بنی ہوئی انڈیا انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں آئیٹی کے حالے سے دیکھا جائے جس طرح جتنے سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں انڈیا کالیفورنیا کے اندر دیکھ لیں اوورال انڈیا جتنے بڑے بڑے ہمارے سی ایو ہیں وہ انڈین ہی ہیں اور وہ اس طرح کا انشیٹیو بھی لے سکتے ہیں سٹیپس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جو اکانومیس کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کو آئیٹی ہم مانا جا رہا ہے ان کی کافی سیٹیز کو آئیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بینک چارجز جو ہم کوئی بھی چیز نکلواتے ہیں یا کوئی بھی چیز انیشیٹیو پہ ہم لوگوں کو سود مارک اپ کتنا زیادہ دینا پڑتا ہے اگر ہم دوسرے ممالک کے بات کریں ازرائیل مسلم کنٹری ہے نا میں مسلم کنٹری کے مثال دے رہی ہوں کہ ازرائیل کی بات کریں ایک پرسن بھی زیرو پرسن سود ہے وہاں پہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عوام کو کتنا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر ہم دوسرے ممالک کے بات کریں وہ کتنا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو چارج ان کو فری کیا ہوا ہے ان کی اکانومی جو ہے اس وقت جتنی مطلب سٹرانگ ہے اسرائیل کی کہ وہ آل اوور دا ورلڈ انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے پوری جتنی بھی بڑی آپ دیکھ لیں جیسے کوکا کولا ہے ایک اور ملٹائی نیشنل جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اندر ان کا ہی ہولڈ ہے ہم میڈ ان انڈیا پروڈکٹس یوز کرتے ہیں ایون کہ ہمارا بلیو اپنے پاکستان کے چیزوں پر بلکل ختم ہو چکا ہے اگر ہم پاکستانی دیکھتے ہیں ہم کہیں گے لوکل ہے یار بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کوالٹی ہے نا وہ کم ہے کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہم چینل کمپیٹ کر سکیں زیرار زیرار کیا کرتے ہو میں فائنٹ سوڈنٹ زیرار ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہو ایٹی ایم ماشین یوز کرتے ہو بلکل سب کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے ایٹی ایم ماشین تو ہم یوز کرتے ہیں پیسے نکلوانے کے لئے لیکن میں بھی آپ کو اس چیز کا نہ بتاؤ چائنہ نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا تھا بہت ٹائم پہلے وہ یہ تھا کہ چائنہ میں ایک گولڈ ایٹی ایم ماشین بنی تھی وہ کس طرح سے آپ اپنا سوڈا بینک میں رکھوا سکتے ہو اور فائیو کیجی کی لیمٹ تک آپ نکلوا سکتے ہو چائنہ کے بعد انڈیا نے یہ بڑی ماشین بنی ہے ہیدراباد سیٹی میں کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ لائے کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں اور وہ اپنے عوام کو کتنا فیصلیٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں تو یہ ایمپوسیبل ایفل حال بھی نہیں کر سکتے ہم ہماری ایٹی ایم ماشین لنک ڈاؤن ہوتی ہیں ہر کوئی میں ابھی تک جتنے بھی بھی لاسٹ ایک ہفتے سے میرا آنلائن بینکنگ بھی ڈاؤن ہے میرا ٹرانسفر کوئی بھی نہیں ہو رہا چھوٹا سا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں ایٹی ایم ماشین کے علاوہ ادھر چیزوں کو بھی دیکھیں ایجوکیشن آپ لے رہے ہو کیا ڈیفرنس لگتا ہے انڈیا ورسیس پاکستان کے ایجوکیشن میں آپ انڈیا ورسیس پاکستان یا آل آور در ورلڈ انڈیا ورسیس پاکستان میں ابھی تک بہت ڈیفرنس ہے مطلب انڈیا ہم سے ابھی بھی آگے جا رہا ہے آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں ٹکنالوجی میں دیکھ لیں میں تھوڑا سا مطلب بائیکر ہوں میں تو میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں تو اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ لوکلز برینڈ کو لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں ایمپورٹڈ چیز ہے تو وہی لینی ہے اگر کوئی لوکل بنا رہا ہے تو یہ گندی ہوگی یہ ریلائیبل نہیں ہے یہ اس طرح ہے حالانکہ چائنیز جو چیزیں ہیں وہ کم ریلائیبل ہوتی ہیں لیکن عوام وہ لیتی ہے دیکھو ٹرسٹ نہیں ہے ویرنیس نہیں ہے ہم لوگوں نے ہمارے پولٹکس نے ہماری لوکل چیزوں کمپنیز نے ہمارے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں بنایا ٹرسٹ نہیں بنایا یہی مسئلہ ہے پاکستان ابھی تک وہ اسی مطلب سرکل میں گھومے جا رہا ہے انڈیا ابھی بہت آگے نکل چکا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلی ہنڈرڈ میں بھی نہیں آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کرنسی ریٹ ہے وہ کہاں پہ چلا گیا اور سٹیبل بھی ہے اور پاکستان کا آپ دیکھ لیں دن با دن گرتا جا رہا ہے اس سے فائدہ بھی ہونے والے میں بڑی مزے کی فسیلیٹیز ہیں میں کہتا ہی پاکستان میں بھی ہونے چاہیے ہیں پاکستان کا کیا چاہیے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی پاکستان ہمارا بھئی فکیر مولک ہے یہ ہمارے گھروں پہتے ہیں ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ چوری بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ چوری نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ فسیلیٹیز ہیں وہاں پہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ ان کی زیادہ وہاں پہ کہہ لو کہ وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ نا اور وہاں پہ بہت ارنج کیا ہوتا ہے ہاتھ چیز کے لیے یہاں پہ تو بینک سے ابھی پیسے لے کر نکلو ہی اور وہاں پر لوپ لیتے ہیں صحیح ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پر نارمل ایٹی ایم کی بات کی چاہے تو وہ کیسا چلتا ہے پاکستان میں بلکل فضول فضول چلتا ہے کیوں بلکل ابھی پرسو ترس میں پیسے بھی نکلوانے گئی تھی وہاں پہ بھی مسئلہ تھا پیسے نکلوانے نہیں تھا کسی بینک سے بھی اگر ایسا پاکستان میں ہو تو میں تو کہتیوں کہ کیا ہی بات ہے اور آئے دین پاکستان میں ڈکیتی ہوتی رہے ہیں یہ چیز ہے مطلب کہ اگر گولڈ کا ایڈیا پاکستان میں آجاتا ہے وہ تو اڑا پی رہے ہیں بلکل ایسے یہ پاکستان میں کوئی چیز سیو نہیں ہے کیوں نہیں ہے سیو کیونکہ پاکستان میں کہتیوں کہ پاکستان سیکیور نہیں ہے ہم سیکیور نہیں ہے پاکستان میں اور انڈیا والوں نے اگر یہ بنایا تو میں کہتیوں ہمارے پاکستان کو تھوڑی سی شرم آئے اور ہمیں دیکھنے کو ملے کے کیا کیا وہ نکال رہے ہیں مطلب کہ دیکھیں ان کی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ نہیں چیزیں پروائیڈ کرتی رہتے ہیں جن سے جو عوام ہے وہ فسلیٹیٹ ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ اس وقت کتنا فسلیٹیشن دینے کا سوچ رہی ہے اپنی عوام کو ریسلڈی انہوں نے ریشہ کے ساتھ ایک آئل کی ڈیل ڈن کی ہے پاکستان نے ڈیل ڈیل ڈن کی ہے یہ سفر سننے میں آرہے لیکن پتہ نہیں ہے اب اس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا لیکن میں کہوں گی کہ پاکستان اگر اس طرح کی چیزوں کہے رہے گا تو شاید آگے جائے چلی گولڈ آگیا میری آنکھوں میں میں ہیدر آباد جا رہا ہوں صحیح ہو گیا مطلب کہ سر ہیدر آباد جا رہا ہے کیونکہ پر گولڈ کا جو ایٹی ایم ہے وہ اپن ہوئے پاکستان کے ہندے تو ان کے جو ورکنگ ہے وہ کیسی ہے ابھی بھی ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اتنی لبی لائنز ہوتی ہیں فرس سے ٹین تک بھی جو ڈیٹس ہوتی ہیں سیلریز وغیرہ اپنی پیسے لینے کے لیے اتنی لبی لائنز میں لگنا پڑتا ہے اور ابھی تو میک بک وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا سسٹم آگیا مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہم پی 3 پر چل رہے ہیں پی 1 کا زمانہ ہے وہ بہت سلو سسٹم ہے دوستو اب آپ بھارت میں ایٹی ایم کے تھروں سونا خرید پاؤ گے در ایسل دوستو ہیدر آباد میں ایک کمپنی نے گولڈ ایٹی ایم آم پبلک کے لیے لانچ کر رہی ہے جیسے دیکھ کر پاکستانی لوگوں کو خوب مچھی لگ رہی ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دکان پر جا کر سونا خرید سکے وہیں دوسری اور بھارت کے لوگ اتنے زیادہ بیجی ہو گئے ہیں کہ ان کو سونا خریدنے کے لیے ایٹی ایم لگائے جا رہے ہیں دوستو ہیدر آباد کی اوپن ایویسٹنگ نام کی ایک کمپنی نے ہیدر آباد میں بھارت کا پہلا گولڈ پرچیز کرنے والا ایٹی ایم سٹیبلش کیا ہے اسے ایٹی ایم کی ٹیکنولوجی باقی ایٹی ایم کی ہی تھرہ سیم ہوتی ہے اور اس میں آپ کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبیٹ کارڈ کے ماجم سے سونا خرید پاؤگے جیسے ہی آپ اپنا کارڈ ایٹی ایم کے اندر ڈال ہوگے تو تورنت آپ کو سونا خریدنے کا اوپشن دکھائی دے گا اس کے بعد آپ کو کوانٹیٹی سیلکٹ کرنے ہوگے کہ آپ کو کتنا سونا چاہیے اس میں آپ کو کم سے کم ایک گرام سے لے کر دس گرام تک گولڈ ملے گا دوستو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس ایٹی ایم سے ملنے والا سونا چوبیس کرٹ کا شد ہوگا اور اس کی شددہ کا پرمان بھی ساتھ میں ہی آپ کو دیا جائے گا دوستو اس کمپنی کا کہنا ہے کہ بھارت میں لوگ گولڈ بہت زیادہ خریدتے ہیں اور اس کے خریدنے والوں کی سنکھا بھی دین پرتی دین بڑھ رہی ہے اور اسے میں یہ ٹیکنولوجی اور یہ ایٹی ایم کی سویدہ بھارتی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی سویدہ ہوگی دوستو جب پاکستانی لوگوں نے اس گولڈ ایٹی ایم کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاکستان میں تو جو بینک والے ایٹی ایم ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک سے نہیں چلتے ایسے میں گولڈ ایٹی ایم کی بات تو ہمارے لیے بہت ہی دور کی بات ہوگی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں